دوستو آج میں آپ کو گھر پہ تندوری نان بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بغیر تندور کے اب آپ طوے پہ نان بنا سکتے ہیں دو سو گرام مہدہ لیں گے مہدے کو دیکھیں اچھی طرح چھان لیں گے اس کو چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں سے کوئی بھی گلٹی یا لمز نہ بنے اس سے نان مر اچھے سے پھولے گا آدھا چائے کا چمچ اس میں بیکنگ سوڈا اور آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چٹکی نمک یہ چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون دہی شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون دہی شامل کر کے اس کے اندر دو ٹی سپون ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ مکس کریں گے مکس کر کے ہم نے یہاں پہ چیک کرنا ہے اس کی بینڈنگ ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا مہدہ تیار ہو گئی ہے اس طرح کا پورڈر تیار ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس سے اس کو ہم نے اچھی طرح گوننا ہے اور اچھی طرح گون لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اگر ہاتھوں کو چپک رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح یہاں پہ دیکھیں جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح سے گون دیں گے تاکہ نان ہمارا اچھے سے پھول سکے اور تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں جی ڈکن کھولیں گے اور اس کو دیکھیں میں آپ کو اس کی ڈو چیک کروا دیتا ہوں اس طرح کی ڈو ہونی چاہیے دیکھیں تھوڑی سی ہارڈ ڈو ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ اس کی اس میں لچک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے دو نان بنائیں گے ویسے تو ایک نان بڑا بنا سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے دو نان بنائیں گے تو دو پیڑے بنا لیے اس کو ہم نے گیلا کپڑا دے کے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھنا ہے پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں جی میں نے ایک پیڑا لیا ہے اور اس کو دیکھیں اچھی طرح بھیل لیں گے ساری سائیڈوں سے کناروں سے بھیل لیں گے اور یہ دیکھیں کوئی بھی اس کو شیپ دے دے گول دے دے یا آپ اس کو لمبے سائز کا بھی بنا سکتے ہیں فوق لے لیں گے فوق کے ساتھ اس کے اوپر نشان لگائیں گے ساری سائیڈوں پہ اور نشان لگانے کے بعد اس کی فرنٹ سائیڈ پہ دیکھیں پانی لگا رہا ہوں میں پانی لگا دیں گے پانی لگا کے اس کے اوپر آپ تل بھی لگا سکتے ہیں میں سبز دنیا لگا رہا ہوں تل زیرہ یہاں آپ کلونجی لگا سکتے ہیں سائیڈ اس کی الٹی کریں گے اور بیک سائیڈ پہ بھی اس کے اچھی طرح پانی لگائیں گے یہ دیکھیں برش کے ساتھ اس کے اوپر میں پانی لگا رہا ہوں اور اس کے بعد طوے کو میں نے یہاں پہ پری ہیٹ کیا ہے سیدھے طوے پہ میں نے نان کو دیکھے ڈال دیا ہے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اس سائٹ سے پکائیں گے فلیم ہمارا میڈیم رہے گا اور یہاں پہ دیکھیں دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے طوے کو الٹا کر دیں گے اور سٹوف سے ہم نے آگ سے تھوڑا سا انچا رکھنا ہے اس کو اور تقریباً دو منٹ کے لیے اس سائٹ سے پکائیں گے اور یہ دیکھیں ٹوٹل چار منٹ کے بعد نان دیکھیں ہمارا کتنا زبردست تیار ہو گیا تو گھر پہ بہت زبردست تندوری نان ہم تیار کر سکتے ہیں اس کی بیک سائٹ دیکھیں کتنی اچھے سے پکی ہے بزار سے بھی اچھا سوفٹ اور موں میں گھل جانے والا یہ نان تیار ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں کوکنگ آئل گریز کر لوں گا اس ریسپی کو آپ نے مس نہیں کرنا ضرور ٹرائی کرنا ہے ویڈیو چھلے گے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر